ہیلو نمسکار دوستو آن سے کس ہوگئے تھے میری چینل بی ٹیک میں ہوں اور آج ہم بات کرنے والے بہت انٹرسٹن ٹوپک کے بارے میں جو کی ہے فون کی ڈسپلی دوستو آپ صحیح نے ٹی وی بغیرہ دو دیکھیں ہوں گے سمارٹ فون بغیرہ یوز کی ہوں گے تو دوستو اس میں ہم چار کیٹاگری میں ڈسپلی کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو دوستو فرسٹ کٹاگری ہوتی ہے سی آر ٹی دوستو جو پرانے زمانے میں ٹی ویز ہوتے تھے اس کی جو ڈسپلی ٹائپ ہوتی تھی وہ سی آر ٹی ہوتے تھے جو کی بہت موٹے ہوتے تھے اس کے لئے اور تھوڑی فیٹی ہوتے تھے اور سپیس بھی زیادہ یوز کرتے تھے تو دوستو اس کے بعد آئے نیو جنریشن جس میں کی ہم نے لسی ڈی کا یوز کیا تو جو کی پتلہ تھا لیکن جو اس کی پچر کوالیٹی تھی وہ اتنی اچھے نہیں تھی اور دوستو اس کے بعد آیا ہمارے پاس لی ڈی جس میں کی جو ڈسپلی پتلی تھی اور جو کالر تھے وہ بھی اچھے آرہے تھے اور اسی کے ساتھ آتا ہے ہمارا پلازما ڈسپلی تو دوستو بیسیکلی جو پلازما ڈسپلی ہے اس کا یوز کمپیوٹرز میں کیا گیا ہے کمپیوٹرز کی ڈسپلی بلانے کو اور جو اس کی پچر کوالیٹی ہے وہ بہت ہی اچھی تھی اس کے اور اس کے بعد ہم بات کرنے والے ہیں جو ڈسی ڈ ہوتی ہے اس میں کیا ڈی فرنس ہے ڈی ڈی کے کمپیرزن میں تو دوستو جو ڈی ڈ ہوتی ہے اس کو بیک لائٹی چاہیے تھی اپنی پچرز کو شو کرنے کے لیے جو اس کے پکسل سے ان کے پاس اپنی کیپیسٹی نہیں تھی کی وہ اپنے جو کلرز کو شو کر سکتے ہیں آگے بینہ کسی بیک لائٹ کے سو دوستو جو ڈی ڈ ہوتی ہے اس میں جو بیک لائٹ ہوتی ہے اس کا یوز نہیں کیا جاتا جو اس کے پکسل ہوتے ہیں ان میں کیپیسٹی ہوتی ہے کی جو کی جو بیک لائٹ ہوتی ہے اس کا کام بو خود کر سکے تو دوستو اس میں سے بڑا فرق تب بچتا ہے جو ہم بلیک لائٹ کو شو کرتے ہیں جو دوستو جو ایل سیڈ ہوتی ہے اگر اس میں بلیک لائٹ کو بھیجیں گے تو اس میں تھوڑا سا گرین کلر کا ایفیکٹ لگ جاتا ہے لیکن جو ایل ایڈ ہوتی ہے جو اس کے پکسل ہوتے ہیں وہ اپنے پکسل سے لائٹ ہی نہیں چھوڑتی اس کا بیک لائٹ کا فارمیشن بن جاتا ہے جو دوستو اس میں ایک اور ڈیفرینس آتا ہے جو فون میں اس کا ایس کا عشرت کو جاتا ہے تاہا دوستو فون میں تی ایک ٹی اور جو یپی ایس مسmapل ہوتا ہے اس میں三بس نوی تی تھی تو دوستو جو پرانے والے ٹی ایف ٹی تھے انکی جو پیچر والی تھی وہ بلکل بھی اچھی نہیں تھی وہَ ملاءہ کی بجٹ لو لو اور بجٹرو جانج سمارٹ فون میں یوز کی جاتے تھے اس ٹائپ کی ڈسپلی تھی اور دوستو جو ھاب اس ڈسپلے وہ اس میں جو بجٹ رینج کے سمارٹ فون تھے اپر بجٹ رینج کے اس میں اس کا جو دوستوں آئی پیڈ ڈسپلے ہے وہ کافی اچھی ڈسپلے تھی ٹی ایف ٹی کے کمپیریزن میں دوستوں اس کے بعد آتا ہے ایل ایڈ ڈسپلے تو دوستوں اس میں بھی ٹائپس تھے جو ایل ایڈ تھا اس کے بعد سپر ایل ایڈ اور سپر ایل ایڈ پلس دوستوں جو او ایل ایل ایڈ ڈسپلے تھی دوستوں وہ کافی اچھی ڈسپلے تھی ٹی ایف ٹی اور آئی پیس کے مقابلے میں اور وہ فلیکشپ سمارٹ فونز میں کافی ہوتی تھی دوستوں جو ایل ایڈ ڈسپلے ہے اس میں جو اپنے پکسل کے پانک فاور ہوتی تھی لائٹ کو سینڈ کرنے کی اور اپنے کلر کو شو کرنے کی تو دوستوں اس کے قارن جو اس کی پیچر والٹی تھی وہ بہت کافی اچھی تھی اور دوست اسی کے ساتھ آتا ہے ایک اور ڈسپلے جس کو کہتے ہیں ہم سپر او ایل ایڈ جو سپر او ایل ایڈ ہے وہ ایل او ایل ایڈ کے مقابلے میں کافی اچھی ڈسپلے ہے اس کے جو کلرز کافی اچھے ہیں وہ اپنے جو پچلز گیا کو اچھے رنگ سے شو کرتی ہے اور جو اس کے پکسلز ہے اور جو اس کے اوپر ایک ایکسٹر لیئر لگی ہوتی تھی اور اسی کے ساتھ آتا ہے ایک اور ڈسپلے جس میں کی ہم کہتے ہیں اسے اور سپر او ایل ایڈ پلس ڈسپلے جو دوستوں سپر او ایل ایڈ ڈسپلے تھی وہ بہت اچھی سمارٹ فون کی ڈسپلے ہے آج کی جمانے میں اور آج ہم سپر او ایل ایڈ ڈسپلے کو سسرے پریوریٹی دیتے ہیں فلیکشپ کے لیے اور دوستوں دوستوں جو سب سے جارے فلیکشپ کیلر سمارٹ فون ہے اس میں اس کا یوز نہیں ہوتا لیکن جو برن پلس سکس ٹی ہے آئی ٹھنک اس میں اس کا یوز کیا گیا ہے تو اس لیے جو سپر او ایل ایڈ پلس ڈسپلے وہ کافی اچھی ڈسپلے ہے دوستوں فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی میں آپ کے لیے ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز لاتے رہوں گا تب تک کے لیے جے ہن جے بھارت اور آپ اگر چینل کو لائک شیئر اور کومنٹ کرتے ہو تو بہت اچھی بات ہے اسی کے ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی کر لینا تب تک کے لیے جے ہند جے بھارت